ہلو اللہ و السلام علیکم میرانیر اور ماہرکفونز اب آپ کو اللہ روز بینیر و ایسا ہمارا ہوں ایسا ہمارا 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 جب آپ کو بھی ریسپی شیئر کروں گی سب سے پہلے آپ نے لے رہنا ہے کیمہ کیمہ بیف کا بھی لے سکتے ہیں اور مٹن کا بھی لے سکتے ہیں حاف کئجی میں نے کیمہ لے لیا چاہے تو آپ مٹن یا بیف کی بڑی بڑی سلائسز میں بوٹیاں بھی لے سکتے ہیں ابھی اس میں چنے کی ڈال ڈال دیں گے وہ بھی ہاف کے جی نمک ڈال دیں گے ایک چمچ اس کے بعد اس میں گرین چیلیز ڈال دیں گے باری کا ٹیوی چار سے پانچ ادر اس کے بعد اس میں کچھ کھڑے مسالے ڈال دیں گے پھر اس میں شامل کریں گے کالی مرش ایک چمچ پھر اس میں زیرہ شامل کریں گے دو چمچ پھر اس میں اس سلائس میں کٹے وی پیاس شامل کر دیں گے تین ادر اس کے بعد اس میں دو سے تین گلاس پانی کو بھی شامل کر دیں گے پانی بہت ہی سوچ سمجھ کے ڈالنا ہے کیونکہ اگر پانی زیادہ ڈال دیں گے تو آپ کا مٹیریل بہت ہی زیادہ تھک نہیں ہوگا بہت ہی تھن بن جائے گا اس لیے پانی بہت ہی سوچ سمجھ کے اس میں ڈالنا ہے جتنے میں آپ کو بتا رہی ہوں اتنا ہی آپ شامل کریں پھر ٹو ٹیبل سپون اس میں ادھرک اور لیسنگ کا پیش شامل کریں گے اور چالیس منٹ تک اس کو کوک ہونے کے لیے رکھ دیں گے کیونکہ ہم نے آلڑی ہی کیمہ بنایا تھا اس لیے بہت اچھے سے یہ جلدی سے ٹنڈر ہو جائے گا پانی اس کا بلکل ڈرائے ہو چکا ہے اب اس کو بہت اچھے سے بلندر کی مدد سے بلند کر لیں گے بہت اچھے سے یہ پیشٹ بن چکا ہے دو سے تین ادھر اس میں بوائل کی ہوئے آلو شامل کر دیں گے ان کو اچھے سے میش کر کے پھر اس میں گرین شیری شامل کر دیں گے چھے سے ساتھ ادھر اس کے بعد اس میں فرش دھنیا ایک بنچ میں لے لیے بہت ہی باریک کٹنگ کر کے وہ ڈال دی نی ہے اور چاپ کیوئے پیاس بھی شامل کر دیں گے دو ادھر پھر اس میں ریڈ شیری شامل کریں گے ایک چمچ گرم مسالہ پاورڈو شامل کریں گے ایک چمچ اور پھر دوبارہ سے ان کو اچھے سے بلند کر لیں گے بہت اچھے سے بلند ہونے کے بعد اس کے ہاتھوں کی مدد سے بہت اچھے سے گون لینا ہے تاکہ تمام چیزیں آپس میں جک جا ہو جائیں جتنا اچھے سے اس کو آپ گون دے گئے اچھے آپ کے کباب ریڈی ہوں گے پھر اس میں ایک چمچ آپ سرکہ شامل کر دیں یا آپ کے بس لیمن جوس آویلیبل ہے تو وہ بھی شامل کر سکتے ہیں بہت اچھے سے مکس اپ کر لیں گے اور ان کی ٹکیا بنا لیں گے آپ ہاتھوں کو اچھے سے گریز کر لیں گے آویل کے ساتھ اور راؤنڈ چپ میں بہت اچھے سے کباب ریڈی کر لیں گے چاہے تو آپ ان کو انڈے کے ساتھ بھی سمپل انڈے کے ساتھ بھی فرائے کر سکتے ہیں چاہے اگر آپ کو بہت ہی کرنچی سا آپ کو سٹف چاہیے اس کا باہر تو آپ بریڈ کرمز بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں میں نے بریڈ کرمز لے لیا اور انڈہ لے لیا انڈے میں اچھے سے ڈپ کرنے کے بعد بریڈ کرمز کی کوٹنگ کر دیں گے بریڈ کرمز کی کوٹنگ کرنے سے ایک تو ان کا ٹیسٹ سوڑا سا کرسپی ہو جاتا ہے اور ان کی لکھ بھی بہت ہی مزیدار ہو جاتی ہے جب آپ کے کوئی مہمان آئے ہو تو آپ بریڈ کرمز کا استعمال کریں بہت اچھے سے کبابوں کے ایک لکھ بن جاتی ہے سمپل آپ انڈے کے ساتھ بھی فرائے کر سکتے ہیں ون بائی ون تمام کبابوں کی اسی طرح ہی کوٹنگ کر لینا ہے یہ تمام پروسس آپ ریپیٹ کرتے رہیں گے تمام کبابوں کی اسی طرح اچھے سے کوٹنگ کر لینا ہے پھر آئل کو اچھے سے کر لینا ہے گرم آئل جب اچھے سے گرم ہو جائے گا تو ون بائی ون ہمپن تباب کباب اس میں شامل کر کے بہت اچھے سے کر لیں گے فرائے کباب ہمارے تمام جب اچھے سے فرائے ہو جائیں گے پھر ان کو آپ نے کیچپ کے ساتھ یا چٹنگ کے ساتھ سرف کر دینا ہے ہمارے شامل کباب بن کے ریڈی ہیں اس ریسپی کو ضرور فالو کیجئے گا بہت ہی کرسپی اور مزیدار کباب بن کے ریڈی ہوتے ہیں i hope you like my video so stay tuned for more amazing recipes until then take care اللہ حافظ